ناظرینِ محترم انسانی نسل کا ارتقاء اور اچھوتا سفر اپنے اندر بے شبار راز سمیتے ہوئے ہیں اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ ہم انسان اس سیارے کی منفرد مخلوق کیسے بنے کئی سوالات اس حوالے سے حل طلب ہیں ہوم ایریکٹس کیا ہے؟ یعنی حضرت انسان کن کن تبدیلیوں کے باعث آج کی موجودہ شکل کے طور پر موجود ہے اس موضوع پر آج ہم آپ کو چند تحقیقی نظریات کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے اس عمل پر روشنی ڈالیں ناظرینِ محترم دنیا کی تقریباً سبھی دانشور اور فلسفر اس بات سے متفق ہیں کہ انسان آج سے کروڑوں سال پہلے جسمانی طور پر بے حد مختلف ہوا کرتا تھا اس بحث کی مد میں کئی نظریات بھی پیش کیے گئے تاہم ان ساری تاریخ کے اس پہلو پر سب سے زیادہ مستند تحقیق ڈاونز تھیوری کو مانا جاتا ہے چارلز ڈاون نامی اس جیولاجس نے بیش قیمت معلومات سے عام انسانوں کو آگاہ کیا اٹھارہ سو انسٹھ میں اس شخص نے اپنی تحقیق کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کیا تیوری آف ایوالویشن میں ڈاون نے بتایا کہ انسان زمانے قدی میں بندر جیسی دکھنے والی مخلوق سے مشرابے ہوتا تھا وقت اور محولیاتی تبدیلیوں نے انسان کو بدلنا شروع کر دیا اور آج یہ اس حالت میں موجود ہے شاید ڈاون کی اس تحقیق کو غلط مان لیا جاتا اگر جوجیہ کے علاقے سے عجیب و غریب فوسلز نہ دریافت ہوتے ان فوسلز کی اشکال کچھ انسانوں سے اور کچھ بندروں سے ملتی ہیں اس کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والے چند اور ڈھانچوں نے بھی آج کی انسان کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ قدیم زمانے کا انسان آج کی انسان سے خاصا مختلف تھا بوزز دوستوں اس نظریے میں ایک اور پہلو جسے ہومو ایریکٹس کہا جاتا ہے انسانی ارتقاء کے ان ابتدائی مراحل کا نام ہے کہ جب انسان بن مانس کی طرح کا وجود رکھتا تھا تاریخ کے صفحات پر اس نظریے میں چند تزاد بھی پائے جاتے ہیں بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا جبکہ بیشتر انسانوں کا خیال ہے کہ انسان سے بندر بنا تاہم اس کی کوئی دلیل کسی جگہ پیش نہیں کی گئی ہومو ایریکٹس نامی اس نظریے میں بنیاد ان دو کھوپڑیوں کا بنایا جاتا ہے جو ڈیمینسی عامی علاقے سے دریافت ہوئی ڈی ٹوائنٹی سیون ہنڈرڈ اور ڈی ٹوائنٹی فائنڈرڈ انہی کھوپڑیوں کے لقب ہے ڈی ٹوائنٹی سیون ہنڈرڈ جو کہ دو ہزار ایک میں دریافت ہوئی اس کے اندرونی دماغ کا اندازہ سینٹیس کیوبک انچ لگایا گیا جبکہ دو ہزار تیرہ میں ملنے والی ڈی ٹوائنٹی فائنڈرڈ کا حجم چونتیس کیوبک انچ بتایا گیا ہے ماہرین کے مطابق ان کھوپڑیوں کی ساخت بنمانس کی کھوپڑی سے بہت زیادہ مشابہ ترکتی ہے بظاہر بڑی دکھنے والی کھوپڑی کو فی میل اور چھوٹی کو میل انسان سے مل آیا گیا ہے جو تقریباً بارہ ہزار سال پہلے ناپید ہو چکے ہیں معزز ناظرین دنیا کے مختلف کونوں میں آبادکاری کے حسار ہر دور کے تقاضی کے مطابق تاریخ کا حصہ بنائے گئے دیکن اس سلسلے میں افریقی قوم کو پہلے پہل انسانوں میں گنا جاتا ہے سن 1950 میں ماہر آرکیلوجسٹس جان ٹی روبنسن اور رابرٹ بروم نے ساؤت افریقہ کے علاقے سے ایک سوانٹ کرینز نامی جبڑا دریافت کیا جس کی حیات انسانوں سے ملتی جلتی تھی مگر دانت اور سائز آج کے انسانوں سے بے حد بڑے دکھائی دیتے تھے اس جبڑے کو بھی ہومو ایریکٹس نامی نظریہ کا حصہ بنا لیا گیا کیونکہ یہ جبڑا اپنی داستان خاموش کی کڑیاں اسی سے ملانے کی خوشش کر رہا تھا اگر بات کی جائے ایشیا کی تو یہاں کی کھوج بھی ان خیالوں کو مزید تقویت دیتی دکھائی دیتی ہے چائنہ کے شہر بیجنگ میں ایک ایسا ہی عجیب و غریب انسانی دھانچہ ملا کہ جس کا سر بنمانس کے سر کی نقل کر رہا تھا اس سر کو پیکنگ مان کا نام دیا گیا آرکیلوجس کے تجربات نے ایک اور انکشاف یہ کیا کہ یہ سر تقریباً چھے لاکھ اسی ہزار سال پرانا ہے اور اسے باقاعدہ طور پر ہومو ایریکٹس کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے اگر ہم یورپ کا رخ کریں تو ایک ایسی ہی نسل انسانی کا وجود سامنے آیا ہے جو آج سے لاکھوں سال پہلے وجود رکھتی تھی اس کو ہومو ہیڈل برگنیسس کا نام دیا گیا ہے ہومو ایریکٹس نامی نظریہ سے متعلق تحقیقات کی روشری میں معلومات ہم نے دیکھنے والوں تک پہنچائیں اس حوالے سے آپ حضرات کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واتس اپ ٹویٹر پر لازمین شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکھے بان